اس کی دو سو بڑی خبروں کے اس سے پہلے اس وقت کی جو بڑی خبر ہے پاکستان سے اس پر چلتے ہیں پاکستان کے کوٹ لکبر جیل میں بند بھارتی ہے قیدی سربجید پر حملہ ہوا ہے جیل کے پانچ قیدیوں نے سربجید پر حملہ کیا ہے اور سربجید کو گمبیر حالت میں لاہور کے جنہ اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے ان کے سر میں چھوٹ لگی ہے گمبیر چھوٹی آئی ہیں آپ کو بتانے ہیں سربجید انیس سو نبے سے یعنی پچھلے بائیس سال سے لاہور کے اس کوٹ لکبر جیل میں بند ہیں اور اب جو خبر مل رہی ہے وہ کافی سنگین ہے کہ سربجید کے اوپر پانچ قیدیوں نے جو پانچ پاکستانی اور قیدی وہاں پر بھرتی تھے اس جیل میں تھے انہوں نے سربجید کے اوپر حملہ کیا ہے ہمارے سمانتہ پاکستان سے غلام آباس جو موجود ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کو کافی چھوٹے آئی ہیں اب ہمارے ساتھ پاکستان کے سینئر جنرلسٹ آفتاو منگیری صاحب ہیں آفتاو صاحب کیا ابھی تک پتا چل پائے سربجید کی حالت کے بارے میں اور یہ حملہ کن حالات میں ہوا سربجید دیکھیں جی یہ جس طرح آپ نے کہا کہ بھارتی جو ہے قیدی ہیں سربجید جو تقریباً لگوگ کئی سالوں سے قید میں تھے اور کئی مرتبہ جو ہے ہندوستان سرکار اور اس کے ساتھ ان کے گھر والوں نے پاکستان کی راشپتی کو اپیر کی کہ کسی بھی طرح اس کی سزا مات کی جائے تاہم یہ سولہ سال پہلے جو ہے پاکستان میں بھم دم آکر کے جرم میں گرفتار کیے گئے تھے اور ان کی موت کی سزا تھے یہ بڑی اہم بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ اس پر جو ہے چیار قیدی انہیں جو ہے جس پر حملہ کیا ہے اور تقریباً سترہ قیدی اس وقت موجود تھے یہ جب چھگڑا ہوا ان کا آپس میں یقین ہے نہیں اب تک کوئی اسی خبر نہیں آ رہے کوئی بات کو لے کے جگڑا ہوا گا پر یہ اب وہ ساتھ بتمی ہے جن کو لاہور کی آسپیٹل میں منتقل کیا گیا ہے اس خبر کے نے یقین ہے نہیں پاکستان سمیت سے ہندوستان میں کھلچل مچا دی ہے اور بڑی اہم بات ہے کہ اب یہ جو ہے جیل جو ایک دپارٹمنٹ ہے اس پر بڑا سوالیاں نشان ہو رہے کہ پاکستان کے جیل میں بھارتی اگر ایک قیدی ہیں جن پر ایسی بڑی الزام بھی تھا اور اس کو جو ہے اندوستان کی میڈیا اور پاکستان کی میڈیا نے بڑی خبروں میں ان کا نام اور ان کی شخصیت بنی رہی ہیں تو اس کو ایسے قیدیوں کے ساتھ کیوں رکھا گیا جو ان کے آج یہ زخمی ہونے کے باعث بنے تو جیل جو افیشل جو ہے وہ اب تک کچھ نہیں بتا پا رہے ہیں کہ کیا ہوا تھا دراصل اندر دیکھیں جی یہ سولہ سال پہنے پاکستان میں جی دھماکے ہوتے ان کا جرم ان کے اوپر ثابت ہوا تھا پر اس کے باوجود ہندوستان کے جو ہے سرکار اور ان کے گھر والوں نے کئی دفعہ آردی دائٹی تھی پاکستان کے راشت پتی کو اور ان کی جو ہے یقین نہیں ایک اہم کہتی تھے ان کا کیا لکھنا چاہیے تھا پر اب جو جل جو دپارٹمنٹ ہے وہ تو ابھی کہیں بھی کسی بھی بات کرنے سے جو ہے کاثر ہے انکار کر رہا ہے پر یہاں پر جو ہے ابھی یہ سوالیہ نشان تو بڑا اہم ہے ان کے اوپر کے آخر ایسے کے لیوں کے ساتھ کیوں رکھا گیا تھا مگری صاحب شکریہ آپ کا